لگتا ہے دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر جو ہمیں ایک کول وار نظر آئے تھی راہل کرشنو ویدھے اور جان کمار سانو کے بیچ میں وہ لگتا ہے بھی بھی کنٹینیسلی چل رہی ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جسے سننے کے بعد آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے میں راہل بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے فیس بک ٹوٹا انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بگ بوس کے گھر میں ہم نے دوستو راہل اور جان کے بیچ میں سب سے پہلا مدہ دیکھا تھا صرف اور صرف ایک جیم یا ایک اچار کو لے کر اگر آپ کو یاد ہوگا تو جہاں پہ کچھ ایسا تھا کہ ایک دوسری کو ٹوکا تھا ان لوگوں نے خانے کو لے کر اور بہت ہی بہت ہی ایسا لگا تھا بہت ہی یہ مین نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ کیوں کیا اور ہمیں نے ایک الگ طریقے کہ ان کا ایسا منگل ہوتے بھی نہیں دیکھتے اور ایسا لگا تھا کہ ہمیں آپ میرے ریویو چیک کیجئے کا پاس کہ میں نے یہ بات بولی ہے اس میں with proof بول رہا ہوں so یہ کہیں نہ کہیں ہمیں cold vibes ہی دیکھی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بھئیہ راہل نے جو نیپوٹیزم کا مدہ اٹھایا تھا اوہے ہوئے ہوئے اس کے تو بھئیہ کیا ہی بولے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی گونی کی انٹری بھی ہوئی تھی علی کی انٹری ہوتی ہے تو بھئی تھوڑا سا ٹھیک بھی ہوتا ہے جان راہل علی یہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوئے منگل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ what happens in big boss stays in big boss ایسا کچھ ہوگا اور ایسے میں باہر جو ہیں یہ لوگ اچھے دوست بن جائیں گے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جان کمار سانو نے ابھی ریسنٹلی اپنے انٹری بھیو میں دوستو یہ بات کا ریولیشن کیا ہے کہ نئی بھئیہ میرے کو کوئی نہیں بلائے گیا تھا جان کمار سانو نے ریسنٹلی دے گئے ایک انٹری بھیو میں یہ بات کئی ہے دوستو آپ کو بتا دوں تو جان کمار سانو کو ریسنٹلی سانگ بھی آیا چونکہ اس نے اپنے پتا جی کے ہی گانے کو جو ہے بادل فلم کا گانا ہے اس کو میں نے انٹری بھی لیا گیا تو اسی پہ ہی continue بھی کیا ہے سو دوستو what is your reaction on this کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بنے رہیں چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں فیفا پولز